اس لئے میں نے کہا بار بار کہتا ہوں کہ جتنی آنگ لگانی ہے ایک بار لگا لو یہ دیش دیکھ لے شان پپریل ہم کے لوگ اللہ کے ماننے والے لوگ ایک انسانیت کی بات کرنے والے لوگ اللہ کی راہ پہ چالنے والے لوگ کیسے اس ملک کو آنگ لگا رہے ہیں جس ملک میں اسلام ان کا مذہب نہیں ہے دنیا میں جہاں جہاں تمہیں شرن مل رہی ہے سب وہ ملکیں جہاں اسلام نہیں ہے اگر اسلام کے ماننے والے ہو اور پورے ایماندار ہو تو اس قسوٹی پہ تیہ ہوگا کہ بھارت کی مائنورٹی سرکشت ہے یا نہیں ہے ہم نے تیہ کرا کہ پاکستان میں مائنورٹی سرکشت نہیں ہے اور ہم نے صرف ہندو کو نہیں ہم نے تو کرشن تک کو دعوت دی ہے کہ آپ آ جائیں ہمارے اور جو ہمارے ہاں ویلڈ ڈاکومنٹ کے ساتھ آیا ہے اس کے ڈاکومنٹ ایکسپائر ہو گئے ہیں یہ الگ بات ہے لیکن بورڈر سے چھپ کے اور گندر سے گھس کے نہیں آیا ہے اس لئے گھس پیٹھیے میں اور شرنارتی میں فرق ہے دونوں کو ایک ترازو میں مت دولو اگر ایماندار ہو اگر حامد انساری نامردود ایک بہایا بیشرم آدمی جس نے اس ملک کے ساتھ اپنے پدھ پہ بیٹھے ہوئے قدداری کی ہے اس کے بارے میں کم پتہ ہے آپ لوگوں کو ایران میں وہ بھارت کا ایمبیزٹر تھا چھوٹی موٹی غدداری نہیں ہے لیکن اس دیش کے سیکولر نظام میں کسی مسلمان کی غدداری کو غدداری کہنا سیکولرزم کو گالی دینا مانا جاتا ہے اس شخص نے اپنے رہتے ہوئے آپ کی فورن خفیہ ایجنسی کے تین لوگوں کی پہچان کو اجاگر کر دیا جس نے ایران کے نیشنل کارڈ نے رات میں ہتیا کر دی ان کی اس کے اوپر کوئی ایکشن نہیں ہوا کیونکہ ایکشن ہوگا تو کہا جائے گا مسلمان یہاں خطرے میں ہے یہ بلیک میلنگ بند کرو یہ سماج اب بلیک میل نہیں ہوگا اگر یہاں کا مسلمان ایماندار ہے یہ جو جعوید اختر ہے یہ فران ہے یہ ان کی پتنی ہے اور کئی باولے گھونڈ رہے ہیں اس دیش میں اور آپ کے ہاں جو لکسہ میں سمیں پہ جنہیں ڈرگتا ہے ان سے کہیے چورائے پہ کھڑو کر کے کہ اگر ایماندار ہو اور بھارت میں مسلمان سرکچت نہیں ہیں اور بھارت کے مسلمان کو یہاں کی مجورٹی سے ڈر لگتا ہے تو میں تو کہتا ہوں ڈر لگنا چاہیے لگنا چاہیے لیکن میرا دوسرا آرگومنٹ ہے آپ ایمانداری سے جو بھی آپ کو پوتر جگہ لگتی ہو اپنی مسجد کے علاوہ اور مسجد سارے مکتار مسلمان وہاں کھڑے ہو جائیں مولوی ہو مفتی ہو ہاجی ہو ایکٹر ہو کریکٹر ہو ڈرائیور ہو کنڈیکٹر ہو سب کھڑے ہو جائیں اور پاکستان اور بنگلہ دیش سے یہ مانگ کریں کہ ہمارے ملک میں ہم سرکچت نہیں ہیں ہمارے مذہب کو ہندووں سے اور سناتریوں سے خطرہ ہے پاکستان اور بنگلہ دیش کی حکومت سے کہیں کہ آپ بھی اپنے یہاں سٹیزن امینمنٹ بل لے کے آئیں اور جو مسلمان اس دیش میں سرکچت نہیں ہیں وہ وہاں جا سکتا ہے اور پاکستان کی حکومت اگر اسلام اور مسلمان کے لیے اتنی چنتت ہے کہ مسلمان کہیں پہ اس کے ساتھ میں وہ تو پاکستان کی مسلمان کو سرکار کو اوپلی کہنا چاہیے کہ جو جو مسلمان بھارت میں سرکچت نہیں ہے وہ پاکستان آ جائے ہم ناغ رکتہ دیں گے میرا آج دعویٰ ہے دعویٰ ہے میرا ایک مسلمان چلا جائے یہاں سے کہیں مجھے پاکستان کی ناغ رکتہ چاہیے آپ جو کہیں گے میں کروں گا لیکن یہ مکار صرف آپ کو ڈلانے کے لیے کہتے ہیں کہ بھارت میں مسلمان سرکچت نہیں ہیں کہہ کے تو دیکھو جاؤ تو ویزا تو اپلائی کرو کہ ہم وہاں جانا چاہتے ہیں ہم ٹکٹ بھی دیں گے اور کوشش کریں گے ایک ہی طرف کی دیں ایماندار تو بنو تم مسجد کے باہر جمعہ کا استعمال اس لئے کرتے ہو کہ جمعہ کا مقدس دن ہوتا ہے اس میں زیادہ تعداد میں مسلمان نماز پڑھتے ہیں اور نماز میں ترابیاں اور آیتیں بھی لمبی پڑھی جاتی ہیں لہٰذا تم اس مومنٹ کا استعمال کر کے کیونکہ بھیر زیادہ ہوگی تو جامعہ مسجد کا دن کوئی بھی بند کی کوشش کرتے ہو کوئی بھی بند کی کال دیتے ہو تو جمعہ کو اس لئے دیتے ہو کہ مسلمان ہوں گے اور ختمے میں مولوی جو تم کو زہر بولتا ہے اس کو تم پلاتے ہو ہمت نہیں ہے تمہارے اندر مسجدوں کا استعمال کرتے ہو تم بھارت سرکار کے خلاف تم نے کشمیر میں یہ کیا اور آج جس طریقے کے نعرے لگے ہیں جامعہ مسجد سے باہر اور کہتے ہیں ہم ایمان والے ہیں ایمان والے بہت کم پیدا ہوئے ہیں تمہارے اندر اور معاف کرنا جو ایمان والے ہوئے ہیں وہ بھی ہماری وجہ سے پیدا ہوئے ہیں ہماری وجہ سے پیدا ہوئے ہیں ہم نے ان کے ایمان کو ڈگنے نہیں دیا اور تم جیسے لوگ ڈگانا چاہتے تھے ان سے بھی بچا کے رکھا اسی لئے ہم عبدالقلام تو پیدا کر سکتے ہیں لیکن تم اگر پیدا کروگے تو عفضل گروہی کروگے لہٰذا تمہارے اندر چھمتا ہے عفضل گروہ اور یاکو میمن پیدا کرنے کی ہمارے اندر چھمتا ہے اے پی جے عبدالقلام پیدا کرنے کی ہمارے اندر چھمتا ہے کہ ہم اے ایچ احمدی پیدا کر سکتے ہیں یہ صرف ہمارے ساتھ رہنے کا قرن ہے ایک ہزار سال سے تم ہمارے ساتھ ہو اس سب کے باوجود بھی کہ ہمارے دادا پر دادا ماں و بہنوں کو آپ نے لوٹا مارا اس کے باوجود بھی ہم نہیں بدلے اگر ہم بدل گئے ہم سناتنی ہو گئے جس وقت تو ایک اے چھپن لے کے بھاگ جاؤ گے تم دھیان رکھنا اس بات کا اس لئے اس ٹالرنٹ سماج کو اہنسک سماج کو اس کو ہنسک مت بناو یہ تمہاری ذمہ داری ہے دنیا میں آتنکباد جہاں جہاں سفل ہوا ہے موسیقی